میکروسوفٹ ایکسل ایکسپرٹ سیٹفیکیشن کے سکورس میں آج ہم سیکشن ایکسرسائز 3.4 کا پروجیکٹ 4 کمپلیٹ کریں گے اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے ہمیں وہی فائل درکار ہوگی جو اس سے پہلے ہم نے استعمال کی تھی وہ تھی 3-4 ورک بوک یہ جیسے کہ یہاں پہ موجود ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے میں اس پیڈ بیل کلک کروں گا تو یہ اوپن ہو جائے گی اب ہم نے اسی پر ہی اپنے مزید تاسک کرنے ہیں تو آئیے چلتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر کیا کیا تاسک کرنے ہوں گے تاسک نمبر وان یہ ہے کہ آپ نے on the break even worksheet کو اوپن کر لینا ہے break even worksheet آپ کے سامنے یہ موجود ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اس کو اوپن کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ use goal seek to determine the number of units that must be sold to break even that is generate a profit equal to zero آپ نے goal seek کا استعمال کرنا ہے یہ ایک analysis کی technique ہے اس کے ذریعے ہم ایک خاص goal set کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق excel ہمیں input values فرام کرتا ہے تو اس کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے کہ کیا find out کرنا ہے the number of units کہ کتنے number of units ہیں جن کو بیچا جائے تاکہ ہم break even کے اوپر پہنچ سکیں break even کو آگے اس نے describe کیا ہوا ہے profit equal to zero اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو number of units sold ہمارے پاس یہ ہیں اتنے units sold ہوئے ہیں اور ایک unit کی price اتنی ہے تو اتنے unit sold ہونے پر ہمیں اتنا profit مل رہا ہے اب ہم نے profit کو zero پہ لے کے آنا ہے تو اس لحاظ سے ہمیں کتنے unit sold کرنے پڑیں گے تو یہ جاننے کیلئے میں پہلے profit کا جو sell ہے اس کے اوپر ہم نے goal seek apply کرنا ہے تو اس کو میں select کر لیتا ہوں یہاں سے میں click کروں گا data کے اوپر اور پھر یہاں پہ آپ نے آنا ہے what if analysis پہ اور یہاں پہ آپ کے پاس option ہوگا goal seek کا جیسی میں اس کے اوپر click کرتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم وہ sell بتائیں گے جس میں ہم goal seek کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے c12 c column 12 row اور ہم نے اس میں کیا value achieve کرنی ہے ہم نے profit کو zero کے اوپر لے کے آنا ہے اور ہماری input value کیا ہوگی جس کو change کرنے سے ہمارے result zero ہو جائے تو جیسے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے number of units find out کرنے ہیں تو number of units جو sold کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں تو یہاں سے میں اس sell کو select کر لیتا ہوں اب اگر میں ok کے اوپر click کرتا ہوں تو دیکھیں یہ finally ہماری target value profit zero پہ پہ پہنچ گیا ہے ok کے اوپر click کریں گے اور اس zero profit تک پہنچنے کے لیے آپ کو 46,468 units sold کرنے پڑیں گے اتنے units اگر آپ نے sold کر دیئے تب آپ کا profit zero پہ ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا task number one اب چلتے ہیں task number two کی طرف task number two ہم نے کرنا ہے scenario worksheet کی اوپر جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک scenario کی worksheet available ہے اور اس worksheet پہ کام کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے 3 scenarios بنانے ہیں create 3 scenarios for the model best case میں ہماری down payment کی value 20,000 dollar ہوگی ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ ہماری down payment ہے 20,000 dollar اور اسی طرح جو ہمارے year term ہے وہ ہے 20 years term جو کہ یہاں پہ available ہے اور 100 dollar pay down ہے یہ ہمارا best case ہے جو کہ ہم نے یعنی کہ ہم نے ان cells کے اوپر case تیار کرنا ہے ان تمام cells جن کو میں نے آپ پہ select کیا ہے یہ تمام cells بڑے important ہیں جو آگے چل کے monthly payment total paid total savings اور revised term ہمیں بتا رہے ہیں تو یہ جو cells ہیں ان کی values بڑے important ہیں اب ہم نے ان values کے اوپر cases بنانے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں best case کی طرف اس کے لئے میں ڈیٹا کے اوپر click کروں گا what if analysis پہ آئیں گے اور یہاں پہ click کریں گے scenario manager پہ اب یہاں پہ ہم نے ایک scenario add کرنا ہے اس کا نام ہم یہاں پہ رکھتے ہیں best case اور یہاں پہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ scenario ہم کن cells کے اوپر apply کر رہے ہیں وہ cells کون سے ہیں وہ cells ہم جاننا چاہتے ہیں وہ cells ہیں c7 سے لے کے c7 سے لے کر c9 تک کے جو cells ہیں ان کی values ہم change کریں گے یہ ہماری changing cells ہیں اور اس کے بعد میں ok کے اوپر click کروں گا اب یہاں پہ سب سے پہلا جو best case ہے اس پہ ہم نے c7 میں down payment آ رہی ہے اس کو 20,000 پہ set کرنا ہے term کو 20 years پہ set کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اس کو 100$ پہ set کرنا ہے ok کے اوپر میں click کروں گا تو یہ ہمارا best case آ گیا اب ہم بات کرتے ہیں next case جو ہے worst case ہے اس کا ہم یہاں پہ نام رکھ لیتے ہیں worst case ہمارے changing cells یہی پہ رہیں یہی رہیں گے ok کے اوپر click کروں گا اب ہم نے worst case میں c7 یعنی کہ یہ ہماری جو down payment ہے اس کو اب ہم نے 10,000$ کے اوپر set کر دینا ہے اور اس میں 30 years term ہم نے یہاں پہ set کر دینا ہے اور pay down جو ہے اس کو ہم نے 0$ پہ رکھنا ہے یہ ہمارا worst case کی values ہم نے set کی یہ ہمارا worst case تیار ہو گیا اس کے بعد جو اگلا case ہم نے تیار کرنا ہے وہ ہے lackliest case lackliest case ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لئے میں پھر add کے اوپر click کروں گا یہاں پہ میں نام رکھ لیتا ہوں likeliest case یعنی most probability جو زیادہ expected ہے کہ جو ہو سکتا ہے تو یہ ہمارا lackliest case ہو گیا اسی انہی cells کے اوپر ہم نے apply کرنا ہے اوکی کے اوپر click کروں گا اور یہاں پہ ہم کیا values رکھیں گے 15,000 down payment اور یہاں پہ ہم نے term رکھنی ہے 30 years کی اور پھر یہاں پہ ہمارا آ جائے گا جو sorry term ہم نے رکھنی ہے 25 years کی اور pay down ہمارا آ جائے گا 50 ڈالر کا یہ ہے ہمارا lackliest case اوکی پہ کلک کروں تینوں cases ہمارے پاس آ گئے ہیں فیلحال ہماری جو sheet ہے وہ best case پہ ہی set ہوئی ہے ایسے کہ آپ دیکھیں اگر میں اس کو show کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا best case ہے جس سے ہماری overall values کے اوپر فرق آ رہا ہے worst case کے اوپر ہوں گا تو lackliest case کی values آ جائیں گی یہاں سے اگر آپ summary کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ایک نئی summary open ہو جائے گی یہ ہے new summary جو ہمارے سامنے آ رہی ہے تین cells ہم نے select کی ہیں یہ current values ہیں اور best case کے اوپر ہمیں اتنی savings ہیں likeliest case پہ اتنی savings اور worst case پہ ہماری کوئی savings نہیں ہے تو ان تینوں values کا کہاں پہ effect پڑا تھا total savings کے اوپر یہ ہماری summary ہے جس کو ہم جا کے print کروا کے پھر اپنی department میں جمع کروا سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا project 4 کے حوالے سے task 1 اور task 2 تو آج کس ویڈیو